ہلو فرنڈز ہائی ٹیک چینل میں خوش شامدید اس ویڈیو میں میں انڈرائیٹ ٹی وی باکس کی انباکسنگ سے لے کر سیٹنگ کی تمام ڈیٹیل آپ لوگوں سے شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا شکریہ اور جو نئے لوگ ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا ڈشوں کے مطلق سٹلائٹ ریسیوروں کے مطلق انڈرائیٹ ٹی وی باکسز کے مطلق تمام طرح انفرمیشن میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا پلیز ویڈیو کو انڈ تک دیکھے گا انڈرائیٹ ٹی وی باکس ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس ویڈیو میں ہم اس انڈرائیٹ ٹی وی باکس کی سیٹنگ کے بارے میں جانیں گے آج کا یہ ٹی وی باکس میٹ رینج میں لے کر آیا ہوں سپیسیفکیشن میں بہترین ہے اور پرائس رینج میں کم ہے اور انڈرائیٹ سیون پوائنٹ ون نوگٹ کے ساتھ آتا ہے سب سے پہلے ہم انباکسنگ کرتے ہیں اپنے انڈرائیٹ ٹی وی باکس کو یہ انتہائی خوبصورت ہے میٹ فینش میں ہے اس کے ایک طرف یو ایس بی پورٹس ہیں اور ایک ایس ڈی کارڈ سلوٹ ہے آپ اس میں مایکرو ایس ڈی کارڈ بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک جیکٹ آتی ہے وہ بلکل یوز کر کے مایکرو ایس ڈی کارڈ لگا کر میمری ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں بیک سیڈ پر آئیں ایک اور یو ایس بی پورٹ ہے ٹوٹل فور یو ایس بی پورٹس ہیں ایوی آوٹپٹ ہے اس کے علاوہ ایچ ڈی ایم آئی پورٹ ہے انٹرنیٹ پورٹ ہے اور فائیو وولٹ ڈی سی کے اس میں پورٹ ہے اور یہ انٹر وینٹس ہیں اس کے یہاں سے اس کی ہیٹ ریلیز ہوگی انتہائی زبردست ہے اس کی کلاسک بوڈی بڑا مضبوط بنا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ اس کے ربڈ پیڈ ہیں جو اس کو گرپ کر کے رکھیں گے یہ بلکل فور کے ریزولوشن کو سپورٹ کرتا ہے آن باکسنگ میں اس کی باقی اسیسری بھی آپ کو دخاتا چلو اس کے ساتھ ایک ایس ڈی ایم آئی کیبل آئے گی اس کے علاوہ پاور سپلائی کا اڈاپٹر ہے اس کے علاوہ ایک ریموڈ کنٹرول آئے گا بیسگ فنکشن اسی سے اپریٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا ہمارے پاس مینول آجاتا ہے اینڈورڈ اینڈورڈ ٹی وی بوکس ایک ایسی ڈوائیس ہے جس کو ہم کسی بھی ایل سی ڈی یا ایل ایڈی سے کنیکٹ کر کے اس کو انڈرائیڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں انڈرائیڈ کے سارے فیچر انجوائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ موویز دیکھ سکتے ہیں پلے سٹور بھی اسی میں ہے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں اور ہمارا جو مین فیچر ہوتا ہے انڈرائیڈ ٹی وی بوکس کا ایک ایڈوانٹیج ہے جو ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو وائی فائی سے کنیکٹ کر کے یا لین کیبل کے تھروں کنیکٹ کر کے آپ اس میں لائیو انڈین پاکستانی چینل دیکھ سکتے ہیں اس کو ایل سی ڈی کے ساتھ پیر کر کے میں آپ کو دخاؤں گا اس کو پیر کرنا کو مشکل کام نہیں اس کے ساتھ ایس ڈی ایم آئی کیبل لگائیں ایل سی ڈی یا لی ڈی کے ساتھ لگائیں اور پاور دیں اور یہ بالکل آپ کے سامنے چل جائے گا کوئی انسٹالیشن رکوائر نہیں ہے اور چلانا انتہائی آسان ہے بالکل کسی انڈرائیڈ موبائل یا انڈرائیڈ ٹیبلٹ کی طرح ملٹی ٹاسکنگ انٹرنیٹ وائی فائی ہر چیز اسی طرح جس طرح کسی موبائل یا ٹیبلٹ میں ہوتا ہے یہ انڈرائیڈ ٹی وی بوکس کا انٹرفیس ہے لینگویج سکیل نیٹ ورک انٹرفیس اور فائیو سکسس تو میں اس کو انگلیش سیلیکٹ کر کے نیچٹ کرتا ہوں اس کے بعد سکیل ہنڈرڈ فیچر اوکے اس کے بعد نیچٹ ہے نیٹ ورک تو نیٹ ورک کے ساتھ میں کنیکٹ کرتا ہوں یہ میں نے اپنے انٹرنیٹ کے ساتھ اس کو وائی فائی کنیکٹ کر کے اب اس کو میں نیچٹ کرتا ہوں نیچٹ کرنے کے بعد یہ اس کا انٹرفیس ہے اس کے بعد یہ اوپر ڈوائیس سٹیٹس ایپ شورٹکٹ یہ لانگ پریس اوکے چین شورٹکٹ یو کن چین دے ایپ آپ اب ہم اس کو نیکسٹ کر دیتے ہیں لوکل ٹائم زون ریاد یس اور کمپلیٹ یہ ہمارے سامنے اس کا انٹرفیس آگیا ہے یہ اس کا انٹرفیس ہے آپ یہاں سے می ایپس میں جائیں اور یہاں پر تمام ایپس لوڈڈ ہیں اس میں پلی سٹور ہے پلی سٹور میں جا کر آپ کو جو چاہیے پلی سٹور سے آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایمو سکائپ اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹی وی چینل چاہیے تو آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر لکھیں گے سولڈ سٹریمز یہاں پر بے شمال چینل ہیں سولڈ سٹریم میں آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایم بی سی جیوہ نیو جیوہ سپر سونی آئی پی ٹی وی جاگو انڈین ٹی وی مووی بوکس انگریش مووی چینل امریکن آل امریکن چینل بین سپورٹ کے آل چینل کچھ بھی آپ پلے سٹور سے یہاں پر انسٹال کر کے ان چینل کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس میں یہ سیٹنگ ہے سیٹنگ میں آپ جائیں گے تو یہاں پر اوپر نیٹورک ہے نیٹورک میں جا کر آپ اپنے چینل کو وائی فائی کنیکٹ کریں اگر وائی فائی نہیں ہے تو اگر آپ کیبل یوز کرنا چاہتے ہیں تو وائی فائی کو آپ آف کر سکتے ہیں ادروائز اس کو آن ہی رہنے دیں اس کے بعد یہ نیچے ہے آئی پی سیٹنگ وائی فائی وائی فائی اوکی نیٹورک وی ایس ساؤنڈ ہے ایپز ہیں اس کے علاوہ لینگویج کی بورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے علاوہ آباؤٹ اس ریسیور کے مطلق اس انڈروائیڈ باکس کے مطلق سیم پائنٹ وان پائنٹ ٹو ویجن ہے اس کے علاوہ آپ اس میں یوٹیوب چلا سکتے ہیں فیس بک چلا سکتے ہیں ٹویٹر چلا سکتے ہیں یہ بہت ساری ایپ یہاں پر دی گئی ہیں آپ ان کو یوز کر کے اپنے پسندیدہ چینل اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انتہائی خوبصورت ہے اس کا انٹرفیس بلکل بھی مشکل نہیں ہے ہر فولڈر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ مائی ایپس ہے یہ ہمارا فل مینیو ہے یہاں پر ساری اپلیکیشنز لوڈڈ ہوں گی اگر لوڈ نہیں ہوں گی تو آپ کے پاس پلی سٹور ہوگا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور انسٹال کر سکتے ہیں آپ اپنی ڈیزائر اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کی سپیسیفکیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا جو سی پی یو ہے وہ اس نائن زیرو فائی ڈیو کیونکور 1.5 گیگا ہیٹ سی پی یو مالی فور فیف زیرو 1 جی بی دی دی آر 3 ریم آٹھ جی بی انٹرنل سٹوریج ہے سنگل بینڈ وائی فائی ہے لو بلیو ٹوث انٹرائیڈ ویرجن 7.1 نوگٹ سپورٹس الٹرا ایچ دی فور کے ویڈیوز یہ اس کے کچھ فولڈ رہے ہیں یہاں پر یوٹیوب ہے نیٹ فلیکس ہے آپ اس میں ہر طرح کی گیم ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ پاکستانی چینل ڈاؤنلوڈ کریں انڈین چینل ڈاؤنلوڈ کریں لائیو سٹریمنگ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی چینل آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ پلس کا نشان کیوں ہے یہاں پر کچھ ایکٹو فائلز ہیں آپ ان کو چیک مگر لگا کر اپنے مینیو باب میں لے کر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا کاشٹ ہے جس سے آپ اپنے انڈرائیڈ موبائل کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس انڈرائیڈ ٹی وی بوکس کے ساتھ ہر وہ کچھ کر سکتے ہیں یو آپ ایک انڈرائیڈ ٹیبلیٹ یا موبائل کے ساتھ کر سکتے ہیں اس میں پلسٹ ہو رہا ہے اس میں آپ فیس بوک یوز کر سکتے ہیں ٹویٹر یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں گوگل کا یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ گیمز ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ می ایپ یہ میوز ایس کائپ ہے ٹویٹر ہے اس کے علاوہ یہاں پر می ایپ می ایپ میں یہ فائل ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں min بلکی چیک depois